کوئی بھی انسان اپنے رشتہ دار کی زندگی کے لیے کسی دوسرے کی موت کی خواہش نہیں کر سکتا لیکن کورونا وبا کے خہر نے نفسہ نفسی کا کچھ ایسا ماخل پیدا کر دیا ہے کہ دواخاروں میں بستر کے حصول کے لیے لوگ کسی مریض کی موت کا انتظار کر رہے ریاست میں کورونا کے علاج کا سب سے بڑا سرکاری مرگز گاندھی اسپتال ہے جہاں ریاست کے تمام اصلہ سے مریضوں کو رجوع کیا جا رہا گاندھی اسپتال میں تمام بستر چاہے وہ آکسیجن یا وینٹی لیٹر سے منسلکوں پور ہو چکے ہیں جنرل بورٹس میں بھی مریضوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہرسپتل کے آٹ پیشنٹ بلوک کے روبرو شہر اور ازلا سے مریضوں کو منتقل کرنے والی ایمبلنسوں کی خطار دیکھی جا رہی جس میں آکسیجن کے ساتھ مریض اسپتال میں بستر کے لیے گھنٹوں انتظار پر مجبور ہیں دباخانے کے سٹاف کا کہنا ہے کہ کسی کی موت ہونے پر دوسرے مریض کو بستر مل سکتا ہے گاندھی اسپتال کی یہ ابتر صورتحال حکمت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے لیکن گاندھی اسپتال کے علاوہ کسی اور بھی سرکاری دباخانے میں بستر کا حصول آسان نہیں ہے سرکاری دباخانوں میں سیاسی دباؤ کے تحت لوگ اخوی راستے سے بستر حاصل کر رہے جبکہ سیدھے سادھے اور عام آدمی کو دشواری ہو رہی بتایا جاتا ہے کہ گاندھی اسپتال میں کسی مریض کی موت کے ساتھ ہی عملہ خالی بستر الارٹ کرنے کے لیے بھی بھاری رخمات حاصل کر رہا اس طرح رشوت کا بازار گرم ہے کسی شخص کو اپنے رشتدار کے علاج کے لیے دوسرے مریض کی موت کی امید میں دیکھنا ہو تو گاندھی اسپتال کا دورہ کر سکتے ہیں